محرم الحرام کے اگاز سے قبل چیرمن روادداری تحریک سیمسن سلامت کا لاہور کی قدیمی امام بارکہ کربلا گامشاہ کا دورہ اور صفیر امن سعید وقار حسین نکوی سے ملاقات ملاقات میں محرم الحرام میں مجالس اور جلوسوں کے انتظامی امور اور 28 جلائی کو کربلا گامشاہ میں روادائیت کارما کی آمد کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا پاکستان پپلز پارٹی کی یو سی دس کے نامزد چیرمن اور پپلز پارٹی پی ایس اکتو چوبیس کے انفورمیشن سیفٹری امیدوار چیرمن یو سی دس حبیب بھنگر میمبر سندھ کونسل ناصر رحیم لودھی نے بارش کے بعد یو سی دس کا دورہ کیا اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے لوگوں سے ملے اس دوران میمبر سندھ کونسل ناصر رحیم لودھی اور حبیب بھنگر امیدوار چیرمن یو سی دس کے ہمراہ لوگوں سے ان کے مسائل جانے اور لوگوں کو تاقید کی کہ بارش کے دوران اپنے بچوں کو بچھلی کے تمام تاروں اور کھمبوں سے دور رکھیں یہ بچے ہمارا مستقبی ہے ناصر رحیم لودھی نے مزید کہا ہے کہ پاکستان پپلز پارٹی لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا چاہتی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ پاکستان پپلز پارٹی کے تمام امیدواروں کو ووٹ دے کر کامیاب کریں اور پپلز پارٹی کے امیدواروں کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ آنے والے وقت میں یہی نمائندے آپ کی آواز بن کر آپ کے تمام مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھا سکیں پاکستان میں بسنے والی سکھ برادری نے سانہا پنجہ ساہد کی سو سالہ تک دیباد بڑے پیمانے پر مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منانے کا فیصلہ کیا ہے بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھ یاثری شریک ہوں گے تقریبہ 26 اکتوبر سے 2 مومبر تک ہوگی پاکستان سکھ گردوارہ پر بندک کمیٹی نے وفاقی حکومت سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ بھارتی یاثریوں کے لیے سکھوں کے مزید تین بڑے مذہبی تہواروں کو پاک بھارت مذہبی یاثرہ کے شیڈیول میں شامل کیا جائے تیس اکتوبر 1922 کو تین سو سکھ حسن عبدال پریلو سٹیشن پر سکھ قیدیوں کو لے جانے والی ٹرین کے سامنے لیٹ گئے تھے جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں سکھوں کی اموات ہوئی تھی بھارت کے شرومنی کمیٹی اور دلی گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی سمیت بھارت کے دیگر سنگتوں نے پاکستان آنے اور تقریبات میں شرکت کی درخواست کی ہے پاکستان سکھ گردوارہ پر بھندک کمیٹی 26 کے پردھان سردار امیر سنگھ نے بتایا ہے کہ بھارت سے آنے والے سکھیاتریوں کو خوش آمدید کہیں گے اکتوبر سے دو نومبر تک سانہا پنجاز صاحب نے قربانی دینے والے سکھ بھائیوں کو یاد کیا جائے گا آج پاکستان پیپلس پارٹی کے چیرمن آصف علی زبراری کی سالگرہ 66 کا کیل کاٹا گیا یہ تقریب مزدور اتحاد لیبر یونین کے مرکزی آفیس نیپا ورک شوف میں منقت کی گئی استقریب میں مزدور اتحاد لیبر یونین کی مرکزی قیادت جن میں صدر پرویس حبیب بوائس جیرمن محمد آسف تنولی جوائنٹ سیکٹری محمد سلیم اکتر جوائنٹ سیکٹری سید اتر علی سیکٹری خزان منور اللہ رکھا نائب سلرزاہد سراج آفیس سیکٹری ادنان ریاست مزدور اتحاد لیبر یونین ساؤنٹ جنرل سیکٹری علیہ سرشتی دوست محمد اکبال ماسٹر ساجد اور دیگر مزدوروں نے بھرپور شرکت کی اس تقریب میں شیرمن آسف علی زرداری کی عمر کی درازی اور صحتیابی کے لیے دعا بھی کی گئی کسور کے نواحی علاقے راجہ جنگ میں دو بچوں کے قادلوں کو گرفتار نہ کرنے پر ورسہ کا تھانہ راجہ جنگ کا گھیراؤ ایس ایچو کو یرگمال بنا کر کمرے میں بند کر دیا کسور کے نواحی علاقے راجہ جنگ میں چند روز قبل ہونے والے دو بچوں مبشر اور ادم کے قادلوں کو پولیس گرفتار کرنے کے بجائے رشتہ داروں اور عزیزوں کو حراسہ کرنے لگی جس کے خلاف ورسہ اور اہل علاقہ نے ریونڈورٹ بلوک کر کے پولیس کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا تھانہ راجہ جنگ کا گھیراؤ کیا اور ایس ایچو کو یرگمال بنا کر ایک کمرے میں بند کر دیا برسہ اور لاکہ مکینوں کا کہنا ہے کہ پولیس کا رویہ سائل ان سے ناقابل برداشت ہے پولیس قاتلوں کو گرفتار کرنے کے بجائے بچوں کے برسہ اور عزیزوں کو حراسہ کر کے ان کو گرفتار کر رہی ہے ہماری شنوائی نہیں ہو رہی جبکہ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ قتل کا کیس ہے کسی بے گناہ خوش آمن تفتیش نہیں کر سکتے تفتیش میرک پر ہو رہی ہے تحریق انصاف دور حکومت میں سرکاری ہسپتالوں میں زیرے علاج مریضوں کے لیے ہسپٹل بجٹ میں مفت علاج کی گنجائش نہ ہونے پر مفت علاج کے شروع کیے گئے احساس تحفظ پراغرم کے پیلٹ پروجیکٹ کے تحت ڈاولپنڈے کے ہولی فیملی ہسپتال میں زیرے علاج مریضوں پر تین کروڑ روپے کے فنڈز خرش کیے گئے حکومت کے خاتمے پر بھی احساس تحفظ پراغرم کو جاری رکھا گیا ہولی فیملی ہسپتال میں مختلف بیماریوں پر زیرے علاج جیسے مریض ان کو مہگی ادوائیات ہسپتال میں سہولت نہ ہونے پر انتہائی ضروری ٹیسٹ کی پرائیوٹ لیبورٹری سے ٹیسٹ کی سہولت ارثوپیڈک سمیت دیگر سرچریس کے لیے ضروری علاج کے فراہمی احساس تحفظ پراغرم کے تحت یقینی بنائی گئی جنوری دو ہزاریکس سے پولی فیملی ہسپتال میں شروع کیے گئے انتہائی اہمیت کے حامل احساس تحفظ پراغرم کے تحت جیرے علاج جیسے مریض جن کے لیے ہسپتال بجٹ میں مختلف ادوائیات لیبورٹری ٹیسٹ اور سرچریس کے لیے امپلائنٹ دستیاب نہیں ان کی سہولت کے لیے احساس تحفظ پراغرم ایک انقلابی پراغرم ثابت ہوا جس کے تحت ڈاکٹرز کی ریکمینڈیشن پر کیس ہسپتال متعین سٹاف کے ذریعہ احساس تحفظ پراغرم کو بھی جوایا جاتا تو مریض کو اس کے بیٹ پر مفت ادوائیات نہ صرف راہم کی جاتے ہیں بلکہ پرائیوٹ لیبورٹری سے ٹیسٹ کی سہولت بھی راہم کی جاتی ہے اسی طرح آرٹھومیڈک سرچریس میں دیگر سرچریس کے لیے وہ تمام امپلائنٹ الات وغیرہ مہنگی ہونے کے باعث ہسپتال بجٹ کی گنجائش سے باہر ہوتے ان کی مریض کے اپریشن سے قبل ہسپتال کو بزاریہ وینڈس فراہمی یقینی بنا دی جاتی ہے ہسپتال ذرائع کے مطابق ہولی فیملی ہسپتال میں بطور پائلٹ پروڈجیکٹ شروع ہونے والا احساس تحفظ پراغرم اب مستقبل بنیادوں پر جاری ہے جسے دوسرے ہسپتالوں تک پھیلانا بھی انتہائی ضروری ہے تاکہ ہسپتال بجٹ میں گنجائش نہ ہونے پر بھی ہسپتال میں زیرے علاج مریض کو مفت ادوائیات لیبارٹری ڈیسٹ اور سرجریز کے لیے مفت ایمپلائن بھی دستیاب ہو سکیں اس سے نہ صرف ہسپتال بجٹ پر کوئی دباؤ نہیں پڑتا بلکہ مریض کو بالا تر خیر علاج مالجے کی سہولت بھی دستیاب ہو جاتی ہے شام میں ایک گرجہ گھر کی افتاہی تقریب کے موقع پر ناملوم جانب سے کیے گئے راکٹ حملے میں دو افراد حلاق پرباران زخمی ہو گئے آدمی خبر اصاندارے کے مطابق شام کے صوبے ہماں کے گرجہ گھر پر اس وقت راکٹ حملہ کیا گیا جب وہاں افتاہی تقریب جاری تھی حملے کے وقت گرجہ گھر کی افتاہی تقریب میں شام کے عالی سرکار حکام اور اسی فوج کے عددار شریک تھے راکٹ گرنے سے بگدر مچ گئی اور سٹیج مکمل طور پر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں دو افراد حلاق اور باران زخمی بھی ہو گئے تحال کسی گروپ نے حملے کے ذمہ داری قبول نہیں کی جنگ زندہ ملک میں کئی مچھلہ گروپ متحرک ہیں جبکہ آدمی افواج بھی امن کے نام پر جنگ کا عملی حصہ ہیں دو سال قبل شام نے دعویٰ کیا تھا کہ اداش کو پسپاہ ہونے پر مجبور کر دیا گیا ہے اور اسکریت پسند حلق کے دور دراز علاقے میں انتہائی محدود تعداد میں سمنٹ گئے ہیں واصلہ رہے کہ دو ہزار چودہ سے چاریس جنگ میں دو لاکھ کے لگ بھگ افراد حلاق ہو چکے ہیں جبکہ دس لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے